79 سال کی عمر میں بولی وڈ کے مشہور سنگر اور میوزک کمپوزر بپی لہری اس دنیا کو الویدہ کہہ چکے ہیں جن کے دیہانت کے بعد سے ہی بولی وڈ شوک میں ڈوبا ہوا ہے اور سب ہی کافی ایموشنل ہیں لیکن دوستوں جب سے بولی وڈ کے مہان سنگر بپی لہری کا دیہانت ہوا ہے اس کے بعد سے ہی بولی وڈ کے کئی ستاروں کی حالت بھی کافی زیادہ نازک ہو گئی ہے جس کے چلتے وہ سارے ستارے بلکل بھی ہوش میں نہیں ہیں اسی لئے آج ہم آپ کو بولی وڈ کے ان ستاروں سے روبرو کروانے والے ہیں جن کی حالت بپی لہری کے دیہانت کے بعد سے نازک بنی ہوئی ہے تو چلیے جانتے ہیں ان کے بارے میں نمبر ایک پر ہیں انپم خیر بولی وڈ کے ٹیلنٹڈ ایکٹر انپم خیر بپی لہری کے دیہانت کے بعد سے کافی زیادہ شوک میں ہیں کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ایسا مہان کلاکار بولی وڈ سے چلا گیا اسی لئے تو یہ گم کے ساغر میں ڈوبے ہوئے ہیں مردو پر ہے مثن چکروورتی اپنے ڈسکو ڈانسر والی ایمیج سے فیمس ہوئے ابھینیتہ مثن چکروورتی بھی بپی لہری کے ندھن کے بعد سے ہی بہت دکھی ہے کیونکہ ان کی بدولت ہی ان کی قسمت چمکی ہے اسی لئے تو یہ بپی لہری کو کافی زیادہ مس کر رہے ہیں اور روے جا رہے ہیں مرد تین پر ہے رجنی کانت ساؤت کے بھگوان کہے جانے والے ابھینیتہ رجنی کانت پہلے سے ہی اپنی بیٹی کے ڈیورس کے صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور اب مہان سنگر بپیدہ کے جانے سے تو ان کا اور بھی زیادہ برا حال ہو گیا ہے اور یہ خود کو سمحال نہیں پا رہے ہیں ممبر چار پر ہے امیتاب بچن بولی وڈ کے مہانائیک امیتاب بچن کی کچھ دنوں سے لیور کی پرابلم کی وجہ سے حالت بہت نازک ہے مگر جب سے لوگوں نے بپیدہ کے ندھن کی خبر سنی ہے تب ہی سے سب کو یہی لگ رہا ہے کہ امیتاب جی بھی ہمیں اپنی خراب حالت کی وجہ سے چھوڑ کرنا چلے جائیں نمبر پانچ پر ہے کاجول بپیدہ کی مو بولی بھان جی کاجول پہلے سے ہی کرونا کی بیماری سے جوج رہی تھی مگر پھر بھی جب کاجول نے بپیدہ کا دیہان کی خبر سنی تو ان کے انتیم سنسکار کے لیے آ گئی جہاں انہیں دیکھ کر ان کی حالت اور بھی زیادہ بگڑ گئی ہے نمبر چھے پر ہے چترانی لہری بپی لہری کی وائب چترانی لہری بپیدہ کے دیہان کے بعد سے بہت زیادہ بری حالت میں ہے کیونکہ انہیں اپنے پتی کی موت کا گہرا صدمہ لگا ہے جس کے چلتے ان کی حالت بہت نازک بنی ہوئی ہے تو دوستوں کیا آپ کو بھی بپی لہری کے جانے کا گہرا صدمہ لگا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی تمام خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں